بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد زشان بشیر ہے میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدیت کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جی نون لیگ کی رسوائی کا سفق جاری ہے آریف الوی کو تانے دینے والے کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں اور انہیں متنازع بنانے والے اب خود ان پر انگلیاں اٹھائی جاری ہیں خود سب کچھ سننے پر اور بھگتنے پر مجبور ہو چکے ہیں ایسا کیا ہوا ہے اس پر بات کریں گے پی ایم ایل این کے تھنگ ٹینکس نے ایک ایسی حقیقت سامنے رکھتی ہے پی ایم ایل این کے شریف فیملی کے سامنے کے جس سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ کامپینٹ آنگ گئی ہیں ان کی اور پریشانی میں ادھر ادھر اب ٹام اکٹوئیاں مارنی شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے میں بھاگ دور انہوں نے شروع کر دی ہے وہ کیا حقیقت ہے اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکس کریں گے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلی ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکائب پر لیجے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اچھا جی نون لی کی رسوائی کا سفر جاری ہے ایک کے بعد ایسی حرکتیں یہ کرتے ہیں اور یا ان سے ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کی رسوائی کا باعث بن جاتی ہیں لوگوں میں اس پر مزاق بن جاتا ہے اور وہی چیزیں جو دوسروں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے خلاف آ جاتی ہیں گورنر ہاؤس لاہور میں ایک اجلاس ہوتا ہے میانواز شریف کی زیر صدارت تین گھنٹے کا یہ اجلاس تھا ویسے تو میانواز شریف یہاں پر تازیت کے لیے گئے تھے بلک اور احمان صاحب کے ساتھ لیکن وہاں پر نون لی کا اجلاس کنڈکٹ کیا گیا جس کی صدارت میانواز شریف نے کی دیفنیٹلی اس میں سیاسی معاملات پر غور کیا گیا پارٹی کے دیگر امور جو ہے وہ اس میں زیرے غور آئے گورنر جو ہے وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں اور غیر سیاسی عوضہ ہوتا ہے لیکن وہاں پر سیاسی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں مسلمی نون کی جانب سے ہمیشہ آریف علوی کو یہ کہا گیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں سیاسی ایکٹیوٹیز میں شامل ہوتے ہیں اور اب وہی باتیں گھوم کر ان کی طرف آ رہی ہیں بلیگو رحمان جو کہ گورنر ہیں اور غیر سیاسی عوضہ ہے وہاں پر سیاسی ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد کون صدارت کر رہے ہیں وہاں پر اجلاس کی ایک کنوکٹڈ شخص جا کے ایک سزا یافتہ شخص جا کے وہاں پر سدارت کر رہا ہے کس حیثیت میں کر رہا ہے کیا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے یہ شو کیا جا رہا ہے بلکہ شو کیا کیا جا رہا ہے یہ سب کو دکھا دیا گیا ہے سریعاب دکھا دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت ہے نونلی کی حکومت ہے میاں نواز شریف وزیراعظم ہیں یہ سب کو بتا دیا گیا ہے لیکن ایک کنوکٹڈ شخص ایک سزا یافتہ شخص جس کے کیسز چل رہے ہیں جس پر کرپشن کے الزامات ہیں وہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور اسے سزا ہو چکی ہے وہ وہاں پر جا کر اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اور وہاں پر سیاسی ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں اس پر جو ہے وہ بہت سے جو آئینی اور کانونی ماہرین ہیں وہ سوالات بھی کر رہے ہیں اس پر اعتراض بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں گورنر پنجاب کو متنازع بنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر صاف اور شفاف انتخابات کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس کی لجٹی میسی پر تو پہلے ہی بہت سے سوالات ہیں نوے روز میں انتخابات کروانا تھے نئے ہوئے حکومت غیر آئینی ہو گئی کس طرح سے وہ حکومت چل رہی ہے اس کی آئینی حیثیت پر بہت سے سوالات ہیں لیکن اس کے بعد اب گورنر کی جو آئینی حیثیت ہے جو آئینی عہدہ ہے اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور خصوصاً میاں نواز شریف جو کہ ایک سزائی آفتہ شخص ہیں وہاں پر جا کر اسلاس کی صدارت کر رہے ہیں تو یہ تمام در چیزیں گھون کر باپس ان کے اپنے گھر آ رہی ہیں اچھا جی اس کے بعد الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں اپیرنٹلی الیکشن آٹھ فروری کو ہونے جاری ہیں اور اس کے لئے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں مسلمی قنون بھی اس سلسلے میں اپنی تیاریاں تو کر رہی ہے اور ان کے لئے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے مقابلہ کس سے ہے پی ٹی آئی سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے مقابلہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا خوف ایسا ہے کہ وہ خط نہیں ہو رہا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خوف مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے وہ خوف ان کے چہروں پر نظر آتا ہے وہ خوف ان کے دلوں میں ہے وہ خوف جو ہے وہ اب ان کی ایکٹیوٹی سے ان کے حرکتوں سے نظر آتا ہے کہ کتنے یہ خوف زدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور اب خبریں یہ ہیں کہ شریف فیملی کے جو پی ایم ایل این کے تنگ ٹینک سے انہوں نے شریف فیملی کے سامنے میاں نواز شریف کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھ دی ہے ایک ایسا آئینہ رکھ دیا ہے جس میں سب صاف اور شفاف نظر آ رہے جس میں حقیقت نظر آ رہی ہے اور اس سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جی لاہور کے کسی حلقے سے یا جو شہری حلقے ہیں وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اسے شکست دینا تقریباً ناممکن ہوگا پی ایم ایل این کے لئے اور جتنے بڑے شریف فیملی کے لوگ ہیں جن میں نواز شریف ہیں مریم نواز ہیں شہباز شریف ہیں حمزہ شہباز ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایسے حلقے دیکھیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا ہولڈ اتنا نہ ہو تاکہ اس جو شکست کا رسک ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے یہ حال ہو چکا ہے کہ اب ایسے حلقے جو ہے وہ ڈھونڈنے کی تیاری کی جاری ہے تو انہیں یہ کہا گیا کہ جی لاہور کو ایوائیڈ کریں حال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک لاہور کو مسلمی نون کا گڑ سمجھا جاتا تھا لیکن اب تنگ ٹینکس کی جانب سے پی ایم ایل این کو کیا مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جی لاہور سے ایوائیڈ کریں لاہور سے آپ نے ایلیکشن نہیں لڑنا آپ نے کسی شہری حلقے سے ایلیکشن نہیں لڑنا کیونکہ اگر آپ ہار جاتے ہیں میاں نواز شریف ہار جاتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ دھاندلی بے شمار ہوگی اور جس طرح سے ایلیکشن کو مینج کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود اگر ہار جاتے ہیں تو بہت سبکی کا سامنا ہوگا مریم نواز کو بہت سبکی کا سامنا ہوگا تو ایسے حلقے ڈھونیں جہاں پر پاکستان تریکن صاحب کا ہولڈ نہ ہو اور اس کے لیے کون سے حلقے ڈھونڈے جا رہے ہیں کون سے حلقے تلاش کے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پیسہ کریں وہ چلے جائیں بہاول نگر والی سائیڈوے اس کا وہ فلانا ریموٹ ایریا ہے وہ اس حلقے سے ایلیکشن لڑنے آپ ایسا کریں کہ جی آپ چلے جائیں سرگودہ کے اس فلانے دہی حلقے میں وہاں سے جا کے آپ ایلیکشن لڑنے یہ اب تجابیز جو ہیں وہ زیر غور ہیں شہری علاقوں کو ایوائیڈ کیا جا رہا ہے اچھا ان تمام تر چیزوں سے مجھے عمران خان کا وہ چیلنج یاد آ گیا جو کہ انہوں نے نواز شریف کے لیے کیا تھا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان کے کسی بھی حلقے سے میاں نواز شریف اپنی مرضی کا کوئی بھی حلقہ چن لیں سیلیکٹ کر لیں وہاں سے ایلیکشن لڑ لیں میں ان کے مقابلے پر ایلیکشن لڑ لوں گا میاں نواز شریف اپنی کیمپین کریں میں کیمپین بھی نہیں کروں گا اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یعنی کہ اس حد تک کہہ دیا گیا میاں نواز شریف کو کہ وہ آئیں اپنی پسند کا حلقہ چن لیں اور وہاں سے ایلیکشن لڑ لیں یہ امران خان صاحب نے چیلنج دیا تھا تو وہ چیلنج اب تو خیر کیا پورا کرنا ہے انہوں نے اب تو خود یہ خوف کا اتنا زیادہ شکار ہو چکے ہیں اب تو حال یہ ہے کہ دیہاتی علاقوں میں ایلیکشن لڑنے پر ایسا جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ جی آپ فلانے حلقے میں چلے جائیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو حالیہ سرویز ہوئے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس کو اب کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے سرویز سے مجھے یاد آیا کہ خاتون اینکر اور سینئر صحافی نے بھی ایک سرویز کیا ہے اور اس کے جو نتائج ان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی لاہور کے تمام محلقوں میں پاکستان مسلمی نون کو سپورٹ کیا ہے لاہور کی عبام نے سوائے ایک کے اور وہ ایک ہلکہ کونس ہے جی ڈی ایچ اے وائی بلوک کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے ویسے اس پر بھی جو ہے وہ حیرانی ہوئی ہے کہ ڈی ایچ اے میں کیوں ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کیا وہ پاکستان سے باہر ہے ڈی ایچ اے کے لوگوں کو تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا چاہیے تھا انہیں وائیڈ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی ایچ اے وائی بلوک میں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ نون لیگ سے زیادہ ہے باقی پورے لاہور میں نون لیگ چھائے بھی ہے نون لیگ کی سپورٹ نون لیگ کے ووٹرز اس وقت جو ہے وہ چھائے بھی ہیں اور پورے لاہور سے جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی نون لیگ بھئی اگر ایسا ہی ہے تو پھر آ جائیں گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے میانواز شریف کو اتاریں میدان میں عمران خان صاحب تو جیل میں ہے نا لیکن انہیں جیل سے ہی الیکشن لڑنے کی آپ اجازت دے دیں کسی بھی ہلکے سے لاہور کے کسی بھی ہلکے سے آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں اور دیکھ لیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اگر آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مسلمی قنون کی سپورٹ ہے تو مریم نواز کو اتاریں مرہومہ کلسم نواز کے ہلکے سے الیکشن لڑنے کیلئے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں الیکشن پر اتاریں دیکھ لیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے سب کچھ تو سامنے ہے سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو اگر ایسی مقبولیت ہے تو پھر کس بات کا خوف ہے دھڑلے سے آئیں الیکشن لڑیں آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں چیچوں کی ملیاں میں جا کے آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بہابل نگر کے کسی ریموٹ ہلکے میں جا کے الیکشن لڑیں گے تو یہ صورتحال اب ہو چکی ہے کہ اب دہی علاقوں کو پریفر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہاں سے اب الیکشن لڑے جائیں سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کروانے کا سلسلہ جاری ہے زبرزرسی یہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جاری ہیں آپ کو پتا ہوگا کل جو ایک جلسہ ہوا تھا آئی پی پی کا غلام سرور خان جو کہ پہلے ہی شمولیت اختیار کر چکے تھے آئی پی پی میں اس کے بعد اب انہوں نے وقادہ طور پر اعلان بھی کیا ہے اس کے بعد علی نواز عوان اور آمیڈوگر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے غائب کر لیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والے بے شمار لوگ ہیں بہت لوگ ہیں ایک جانب یہ زبرزرسی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جاری ہیں تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے لوگ جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے دعوت خٹک صاحب جو کہ نوشہرہ سے ایک بہت معروف سیاس شخصیت ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں بقادہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور مزید اہم شخصیات ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایلیکشن کے لیے وہ جیت جائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت بلندیوں پر ہے اروج پر ہے کوئی ان کے مقابلے پر نہیں ہے یہ حالیہ سرویز جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تھوڑا سا مشکل ہوگا خان کے ساتھ کڑے ہونے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا خان کے ساتھ چلنے میں لیکن جو بڑی مشکلات تھیں وہ اب گزر چکی ہیں اب یہ ہلکی پھلکی جو چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی یہ چلتی رہیں گی خان کو مزید کرش کرنے کی اور خان کو جو ہے وہ مزید دیوار سے لگانے کی تیاری بھی کی جاری ہے لیکن یہ سفر تھوڑا سا مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے جو خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن منزل انتہائی خوبصورت ہوگی تو بہرحل یہ سیاسی صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک دو بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں کچھ لوگ شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں طریقہ انصاف میں جس کا دیفنیٹلی فائدہ ہوگا اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب ان سے ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے جیل میں وہ کس کی ملاقات ہے اس بارے میں بات کریں گے اکلے بی لاغ میں مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان